عثمان صاحب عثمان خاکی صاحب ہمارے ایک مولانا مجاہد ملت بشیر آمن خاکی صاحب ہیں آپ کا اطلاع کب بھی ان کے ساتھ ملتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے بات یہ ہے کہ علم ہر شخص کو حاصل کرنا چاہیے اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے ڈرنے والے عالم لوگ ہیں جن کو زیادہ اللہ کا جن کے دل میں ڈر ہے نا وہ علم کی وجہ سے عالم لوگ ہیں اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء جو ہیں یہ انبیاء کی وراثت کے وارث ہیں بات یہ ہے کہ مرزا جیلمی جو ہے نا مولانا مرزا صاحب وہ بات اچھی بھی کرتے ہیں اچھی باتیں بھی بہت کرتے ہیں توحید کے مطلق بہت اچھا عقیدہ ہے اور نبی علیہ السلام کے فرامین بھی لوگوں کو سناتے ہیں حقیقت باتیں جو ہیں نا وہ بھی سناتے ہیں لیکن بعض دفعہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں لائن سے اتر جاتے ہیں پتہ نہیں یہ ان کا کوئی مسئلہ ذاتی ہے یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ان پر ازمیش ہے کہ بعض باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کمال کی باتیں جن سے لوگوں کے ازاروں کے لاکھوں کے عقیدے درست ہوئے ہیں اور بہت سارے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں نا وہ دینی لائن پہ آئے ہیں مگر جو وہ جب صحابہ اکرام کا مسئلہ آتا ہے رضوان اللہ علیہ الرحمن جس طرح پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا مسئلہ چلا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں عائشہ کو امی نہیں مانتا ماں نہیں مومنوں کی مانتا رضی اللہ عنہ تو میں نے اپنے ایک کلپ میں کہا تھا کہ یہ ہمیں جو آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے مرزا جیلمی صاحب آپ نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ اپنا آپ نے نقصان کیا ہے امی جان کا تو ایک بڑا مقام ہے امی جان کو کسی نے عرض کی کہ امی جی ایک آدمی کہہ رہا تھا میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا تو امی جان نے فرمایا بیٹا آپ اس بات کو دل پہ نہ لگائیں پریشانی نہ لیں اللہ نے مجھے مومنوں کی ماں کہا ہے تو بات یہ ہے کہ آج بھی اگر مرزا جیلمی صاحب جس طرح ان کو اللہ نے ایک نام ہے اور بے شمار نام لوگوں کے لوگوں تک پہنچا ہے تعرف ہے پہچان ہے لوگ پہچان کروانے کے لیے عربوں خربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن ان کا نام دنوں میں ہی بہت چمک گیا ہے اب ان کو چاہیے جو دینی مسائل ہیں سچے مسائل ہیں سچی باتیں ہیں جو نبیلہ السلام کی باتیں ہیں ہر بات نبیلہ السلام کی سچی ہے آپ نے ہر بات جو فرمائی ہے بے عیب ہے لا عیب ہے جس طرح قرآن کریم لا عیب ہے نبیلہ السلام کا ہر فرمان بے عیب ہے تو وہ بات کریں تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں لوگوں سے نہ ڈریں اللہ کریم سے عجر لینے کے لیے بات کریں اور اگر وہ سچی باتیں کریں تو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت مرزا جیل می صاحب سے بڑھ کر کسی کا تعرف نہیں ہے جس کو لوگ اتنا سنتے ہوں اور اتنا فالو کرتے ہوں کہ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے ہر روز وہ دیکھتے ہیں آج مرزا جیل می نے کیا کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے یعنی اتنا تعرف ہے ان کا لہذا ان کو صحیح باتیں کرنی چاہیے جو دین کے مسائل ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے اور عدیث پاک سے تاریخ کو ٹکرا کر تاریخی واقعات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے اس لیے کہ تاریخ جو ہے اس پہ کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا اور حدیث پہ جو یقین نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں مسلمان ہی نہیں اس لیے ہمیں تاریخ کا پہ باند نہیں ہونا چاہیے ہمیں حدیث پاک کا پہ باند ہونا چاہیے مولانا صاحب رمضان کا مہینہ ہے تو یہ مسجد یونس ایک جگہ پہ انہوں نے بنائی تھی ایسی جگہ اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کو خوش رکھے جزائے خیر دے اور میں ان سے بڑا خوش ہوں ماشاہ یہ مولانا علامہ ابتسام علیہ زہیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں علامہ حشام علیہ زہیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں علماء اکرام سے بڑا پیار کرتے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں علامہ حسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں سے محبت کرنی چاہیے وہ دین کے بڑے خادم ہیں دین کے بڑے شدائی ہیں اور دین کے بہت بڑے دائی ہیں اور میں حقیقت بات ہوں ان کی جب دیکھتا ہوں جلد بادری دلیری کو وہ جس جگہ پہ دین کا کام ہو وہاں پہنچتے ہیں اور کسی کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن میری ایک درخواست ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی معاملہ میں اگر کوئی آدمی بلاتا ہے تو میں ان بڑے آدمیوں سے درخواست کرتا ہوں جب تک یہ پوری کسی معاملے میں تحقیق نہ کر لیں کیونکہ قرآن پاک نے جو بات کہی ہے فتح بیانو وہ صرف رفولی دین آمین اور صورت فاتح کے بارے میں نہیں ہیں وہ ہر مسئلے کے بارے میں ہیں تو جب تک یہ بڑے لوگ پوری تحقیق نہ کرنے کوئی کسی قسم کا قدم نہ اٹھائیں اور کوئی کسی قسم کی بات نہ کریں تاکہ اسلام کے مخالفوں کو علمائے کرام کے مخالفوں کو کوئی بات کرنے کی جرت نہ ملیں جنہوں نے یہ پیسے دے بھی یہاں مقصر ان کے لئے جامعہ دعا ہو دے